اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ڈائیٹ کے بارے میں جو کہ زیادہ تر لوگ فولو کرتے ہیں آپ میں سے پیٹ ریڈیوز کرنے کے لیے اس ڈائیٹ کا نام ہے کیٹو ڈائیٹ یہ ایک بہت کومن سی ڈائیٹ پلان ڈائیٹ ہے جو کہ آج کل ہر انسان جو ہے جو کہ اوبیسٹی کا شکار ہے مطابق کا شکار ہے وہ اس کو فولو کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نیوٹیشنل کنسلٹنٹ اروسہ توسیف اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ڈائیٹ کے بارے میں جو کہ زیادہ تر لوگ فولو کرتے ہیں آپ میں سے پیٹ ریڈیوز کرنے کے لیے اس ڈائیٹ کا نام ہے کیٹو ڈائیٹ یہ ایک بہت کومن سی ڈائیٹ پلان ہے جو کہ آج کل ہر انسان جو ہے جو کہ اویسٹی کا شکار ہے مطابق کا شکار ہے وہ اس کو فولو کرتے ہیں پر کافی حد تک آپ لوگوں کو کبھی کبھی یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ لوگوں نے اس میں اسی کیا لیمیٹیشنز ہونی چاہیے آپ کو کس طرح سے فولو کرنا چاہیے کون سے فوڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے اوائیڈ کرنے ہوتے ہیں تو اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ کیٹو ڈائیٹ ہوتی ہی کیا ہے کیٹو ڈائیٹ ہوتے ہیں اس میں ہم کھانے میں جو کاربو ہائیڈریٹس ان رجھ فوڈ ہوتے ہیں جو کاربو ہائیڈریٹس کی کلاس میں آتے ہیں جو کھانے ہم نے ان کھانوں کو اپنی ڈائیٹ سے ایلمنیٹ کرنا ہوتا ہے نکالنا ہوتا ہے اور کون سایسے کھانے ہوتے ہیں جو اس کلاس میں آتے ہیں سب سے پہلے آپ کی روٹی، آپ کی چاول، آپ کی پاسٹا، نوڈلز، جو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں جن میں گرینز، اناج use ہوتے ہیں وہ سارے پروٹکٹس ہوتے ہیں ان میں کاربو حیرت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو جو ہے جو ہے کارب ریج پوڈ بولتے ہیں تو ہم کیٹو میں دو طرح کی ہوتی ہیں بیسے کافی فور ٹائپس ہی ہوتی ہیں پر ملی جو زیادہ تر فولو کی جاتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں جن میں ایک میں ہم فیٹ زیادہ دیتے ہیں مطلب کہ جو پرسن ہوتا ہے جس نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہوتا ہے ہم اس کی ڈائیٹ میں اس کا فیٹ کونٹنٹ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں اس کو فیٹی پوٹ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روٹی چاول وغیرہ کھا رہے ہو تو ہم آپ کی ڈائیٹ میں سے چاول روٹی پاسٹا نوڈلز ہم آپ کی ڈائیٹ میں سے نکال دیں گے ہم آپ کی ڈائیٹ میں سے نکال دیں گے جیسے آلو ہو گئی شکرکندی ہو گئی اس طرح کی جو سبزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نکال دیں گے تو وہ اور اس کی بجائے ہم آپ کی ڈائیٹ کے اندر لیں گے گوشت ہر طرح کا گوشت جیسے ریڈ میٹ ہوتا ہے بیف ہو گیا مطن ہو گیا چکن ہو گئی پش ہو گئی اس چیزوں کو ہم انکوپوریٹ کر دیں گے ان کو ہم آپ کی ڈائیٹ میں لیں گے پلیس جو healthy fats ہوتے ہیں جیسے نٹس ہو گئے سیڈز ہو گئے جیسے extra virgin olive oil ہو گیا ان چیزوں کو ہم ایڈ کر دیں گے تو یہ ہوتی ہے آپ کی ڈائیٹ اب کی ڈائیٹ ہوتی کیا ہے آپ کی اس کیوں پولو کرتے ہو اس کا ویٹ لوز اس سے کس طرح سے ہوتا ہے یہ ایک ویشن یہاں پہ آتا ہے جو کہ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں تو کیٹو ڈائیٹ ویٹ لوز کرنے میں اس طرح سے آپ کو کیلئے ہلپول ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے بات ہی آتی ہے کہ آپ کی بوڈی کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کی اکورڈنگ آپ کو جب انرجی چاہیے ہوتی ہے تو آپ کی بوڈی کاربو ہائیڈریٹس کو بریک ڈاؤن کرتی ہے مطلب ان کو توڑتی ہے اس کے توڑنے کے بعد جو انرجی ملتی ہے وہ آپ کی روز مرحہ کے کاموں میں یوز ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈریٹس ہوں گے ہی نہیں تو آپ کی بوڈی فیٹ کو یوز کرے گی فیٹ کو برن کرے گی انرجی کے لیے اور اس سے یہ ہی ہوگا کہ جتنا فیٹ برن ہوگا آپ کا ویٹ اتنا ہی لوز ہوگا آپ کی بوڈی میں جتنا فیٹ آپ کی بوڈی سے ایلیمنیٹ ہوگا نکلتا جائے گا اتنی ہی جلدی آپ جو ہے ابیسٹی کو ٹریٹ کر سکتے ہو موٹاپے سے نکل سکتے ہو تو اس طرح سے ساتھ ہی آپ یہ دیکھو کہ یہ آپ کی انسولین سنسیٹیویٹی کو امپروو کرتی ہے آپ کے اندر انسولین کو کم اماؤنٹ میں ریلیس کرتی ہے اور جتنی کم اماؤنٹ میں ریلیس ہوگی انسولین اتنی ہی جلدی آپ کا فیٹ برن ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے علاوہ اس کے یہ بھی خواہد ہوتے ہیں کافی اور بھی خواہد ہیں جو ہے کہ دیابیٹیز جو ہے وہ مانٹین رہتی ہے تیسی چیز یہ کافی جو دیماغی بیمارییں جیسے بھی بھی انجریز ہوتے ہیں آپ کی دیماغ پر چوٹ لگتی ہے تو اس چیز کو ریکوور کرنے کے لیے بھی ہم اس پیشنٹ کو سجیست کرتے ہیں کہ وہ ہی کیٹو ڈائیڈ کو فولو کرے پلس یہ اس کے ہوگے بینیفیٹس ساتھ ہی یہ دل کی بیماریوں کے لیے بھی کافی حد تک مفید ہوتے ہیں کیونکہ دکھوں کی اپنی لڈیل سندگیت کرلے والا رہا ہے اور اچھا کولیسٹرول زیادہ ہے اب اب explicی jogar ایچ پر ایسی لگتا ہے کاتیگریز میں کا کنیا کٹیگریز ہیں جو آپ کی ٹیٹو ڈائیٹ میں دے منی اور کون کی جگ دام کی ایسی sweet food class کون ایسی خانی ہے جو آپ کو اوائیڈ کرنی ہے کی ایسی وہ خاصی سے آپ کی جو کچھ شبیا ہے اب جو چیزیں آپ کو اوائیڈ کرنی ہے اگر آپ کو اسی چیزیں بریڈ جیسے ہر طرح کی بریڈ جیسے وائٹ بریڈ ہو گئی بسکٹ وغیرہ جن میں میدہ زیادہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو بھی چیزیں جن میں اناچ ہوتا ہے جیسے کہ آٹا ہو گیا اور پاستا ہو گیا آپ کی نوڈلز ہو گئی یہ چیزیں آپ نے اپنی ڈائیٹ سے نکالنی ہوتی ہیں پلس اس کے علاوہ فروٹس کی بات کی جائے تو فروٹس میں سارے فروٹس آپ کو نکالنی ہوتی ہیں کیونکہ سب میں کابو ہائیڈریٹس ہوتی ہیں سوائے کچھ کے جیسے کہ سٹروگ دیز ہو گئی یا پھر ایوکیڈوز ہو گئے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہو موڈریٹ اماؤنٹس میں ٹھیک ہے کم کونٹیٹیز میں تیسی چیز جو ہوگی ہے ویجیٹیبلز اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیوں میں آپ نے وہ سبزیاں جو جڑ والی ہوتی ہیں جن میں کابو ہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ آلو ہو گئے شکرکندی ہو گئی اسی طرح کی جو سبزیاں ہوتی ہیں یہ آپ نے اووائٹ کرنی ہوتی ہیں تو ان کو آپ نے اووائٹ کرنا ہے باقی اس کے علاوہ خاص طور پر وہ چیزیں جن میں شگر زیادہ ہوتی ہیں جیسے کینڈیز ہو گئی بسکٹس ہو گئے آپ کی سمووڈیز ہو گئی ملک شیکس ہو گئے یہ ساری چیزیں آپ نے اووائٹ کرنی ہوتی ہیں اب یہ وہ چیزیں جو کے آپ نے اووائٹ کرنی ہے اب کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کے کیٹو ڈائیٹ میں اللہ ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے میٹ میٹ پروڈکٹس جیسے کی ریڈ میٹ ہو گیا بیف ہو گیا مٹن ہو گیا چکن ہو گیا فش ہو گئی یہ سب چیزیں آپ لے سکتے ہو ڈیلی بیسیس پر پلس اس کے علاوہ ویجیٹیبلز میں آپ لے سکتے ہو گرین ویجیٹیبلز لے سکتے ہو گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں جیسے پالک ہو گئی شلجم وغیرہ ہو گئی ان سب میں کابو ہائیڈریٹس کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے تو اس لیے آپ ان ویجیٹیبلز کو یوز کر سکتے ہو جیسے انین ہو گئے پیاز ہو گئے ٹماٹر ہو گئے چیزیں آپ اسے یرین پر حمل کر سکتے ہو ساتھ ہی اس کے علاوہ، بٹر، مکخن اور مکخن اکر کھالیس مکخن ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا وہ آپ یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ، ساتھ ہی اس کے ساتھ چیز آپ یوز کر سکتے ہو اس میں موزرلل چیز یا پھر چیز چیز ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کھانے میں یوز کر سکتے پلس، فروٹس میں آپ شوائرس لے سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ ہو گئی ہماری وہ چیزیں جو کہ آپ ڈیلی بیسس پر لے سکتے ہو کیٹو ڈائیٹ میں اب کیٹو ڈائیٹ کے کافی سائیڈ افیکس بھی ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ ڈالنگ ترم پر یوز کرو گے کچھ چیزوں کو الیمنیٹ کرو گے تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیزوں کو کچھ سائیڈ افیکس نہیں ہوگا اور اگر فوری طور پر آپ ایک چیز کو اڈیپ کرتے ہو کسی ڈائیٹ کو اڈیپ کرتے ہو آپ کو ویکنس پیل ہوتی ہے آپ کو فیٹیگ فیل ہوتی ہے مطلب کہ آپ کی جسم میں درد ہوتی ہے بہت زیادہ آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کو اس ٹائم پر کمزوری فیل ہوتی ہے آپ کو سونے میں پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کو نین نہیں آتی اور وومٹنگ الٹی وغیرہ اور نوزیا وغیرہ دل کا خراب ہونا اور بلوٹنگ وغیرہ پیٹ کا پھولنا یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ سٹارٹنگ میں آپ کو جو ہے یہ سائیڈ افیکس جو ہے فیل ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان کو کس طرح سے overcome کر سکتے ہو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوری طور پر اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ نے کیٹو ڈائیٹ فولو کرنی ہے تو آپ نے شروع سے ہی یہ نہیں کرنا کہ ڈے ون سے ہی آپ کاربو ہائیڈریٹس کو مکمل طور پر اپنی غزہ سے نکال دو اپنی ڈائیٹ سے نکال دو اس طرح سے اگر آپ کرو گے تو آپ کی بوڈی اس چیز کی use to نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو یہ سائیڈ افیکس جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے اور اس کا پورا ایک رائٹیریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ویک اپنے آپ کو دےنا ہے ایک ویک میں آپ نے کاربو ہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں جو کاربز ہوتے ہیں جیسے روٹی چاول وغیرہ اور چینی وغیرہ اور جتنے بھی منی چیزیں آپ کو بتائی ان چیزوں کی قوانٹیٹی آپ نے کم کرنی ہے ان چیزوں کی قوانٹیٹی آپ کم کرو گے تو آپ کی بوڈی جو ہے وہ use to ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک ویک بعد جب آپ use to ہو جاؤ گے تو آپ نے سلولی گریجولی اپنے ڈائیٹ میں سے کاربو ہائیڈریٹس کو نکالتے جانا ہے پروٹین اور پیٹ کو ایڈپ کر دے جانا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے کیٹو ڈائیٹ پھولو کر سکتے ہو پر ہر طرح کی ڈائیٹ ہر کسی کو سوٹ بھی نہیں کرتی اس طرح سے آپ نے ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹیشنز کرنی ہوتی ہیں اپنے آپ کے اپنے کیٹو ڈائیٹ پھولو کی اور آپ جو بھی ڈائیٹ پھولو کر دے ہو ہر ڈائیٹ آپ کے لئے بنی نہیں ہوتی اس طرح سے اس کے علاوہ کچھ اور رسک بھی ہوتی ہیں کیٹو ڈائیٹ کے جیسے کہ آپ کو کڈنی سٹونز کا ڈائیٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کتنے سنسیٹیو ہو کسی چیز کو لے کے تو آپ کو ڈائیجیشن میں ڈائیشن ہو سکتا ہے اور اس طرح کی کچھ ڈائیشن بھی آپ جو ہے فیس کر سکتے ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے سے پھولو کر دے ہو چیز کو کس سی سے انجاز کے اندر یوز کر رہے اور کپنے ٹائم پیڑیٹ پر یوز کر رہے ہو تو آپ نے ان سب چیزوں کو اگر آپ کو ڈائیٹ فولو کرتے ہو کچھ بھی فولو کرنا شروع کرتے ہو تو آپ نے پہلے اپنی ڈائیٹیشن سے اپنی ڈائیٹیشن سے اس بارے میں مکمل گائید لائنس لے ہی ہے تاکہ آپ کو پروper آئیڈیا ہو کہ آپ کیٹو ڈائیٹ یا جو بھی ڈائیٹ فولو کر دیو تو آپ نے کس طرح سے فولو کرنی ہے کیونکہ جب تک آپ کو نولیج نہیں ہوتے کسی چیز کی پروپر نولیج نہیں ہوتی تو وہ چیز آپ کے لیے اتنی ہی نقصان دے بھی ہو سکتی ہے ساتھ ہی اگر آپ نے مرہم کے تھرو مجھ سے اپنی کنسلٹیشن لینی ہو کوئی بھی سوالات کرنی ہو اپنی ہلت کے ریلیٹی تو آپ کسی بھی ٹائم اپنی appointment بک کروا سکتے ہیں شکریہ